موسیقی 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 ناؤسکار آپ سبھی درشکوں کا بہت سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دو پہر وار میں ہوں آپ کے ساتھ راہل سومترہ آج دو پہر وار میں ہم بات کریں گے گاندھی گڑھن کی جس طرح سے گاندھی گڑھن میں دگج اپنی سیٹ جیتنے کے لیے اس بار جور شور سے پرچار کر رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس بار چناؤں گاندھی نیتاؤں کے لیے کافی چناؤتی بھرا ہو سکتا ہے امیتھی میں پریانکا گاندھی اپنے بھائی کا اور رائی بریلی میں ماں کا پرچار جور شور سے کر رہے ہیں امیتھی میں لگاتار دوسری بار اسمرتی ایرانی کہ راہل کے خلاب چناؤں لڑنے سے لڑائی بہت دلچسپ ہو گئی ہے پچھلی بار کہ اگر آپ آکڑا دیکھیں گے تو اسمرتی ایرانی نے جیت کانتر کم کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی سلطانپور کی بات کرے اور پیلی بھیت میں بھی مینکا اور ورون گاندھی کی سیٹ بھی اس بار چرچہ میں ہے ایک طرف جہاں کانگریس کے گاندھی اپنی سیٹ بچانے کے لیے میدان میں ہے تو دوسری طرف بی جے پی کے گاندھی بھی اس بار جیت کے جدو جہد میں فسی ہوئے ہیں پوری طرح سے تو آج بحث اسی پر ہے بڑا راستہ باگ کیا ہوتا ہے دیش پریم دیش پریم کا مطلب کیا ہوتا ہے دیش کان ہے کون ہے دیش آپ ہے آپ ہے جنتا ہے دیش جنتا سے پریم پیش پریم ہوتا ہے جنتا سے پریم کا کیا مطلب جنتا کا آدھر اور بھاری مہومت سے جیتے دیش اپنی جو کینڈا سرکار بنائیں گاؤں مضبوطی سے انہوں نے بنائیں لیکن ایک میں ایسا کاج نہیں کیا جس سے جنتا کی بھلائی ہو چلت پرچار یہ پرچار کیا ہے آپ کی بھی چلاتے ہیں ان کا پرچار دکھتا ہے آپ پارٹ کھولتے ہیں ان کا چہرہ دکھتا ہے آپ ریل گاڑی میں جاتے ہیں کپن کھولتے ہیں کپن میں بھی چہرہ پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جس طرح کا بیقات جیس میں پچھلے پاس سالوں میں ہوا ہے آج تک نہیں ہوا راہل گاندھی نے ایک گھاوک اپیل بھی کی ہے پتر لکھر اویٹھی باسیوں کے لیے جس میں انہوں نے بتایا ہے کانگریس کا مالک جو ہے وہ صرف جنتا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کا مالک انی لمبانی ہے ایسا انہوں نے اپنے پتر میں لکھا ہے تو کیا گاندھی گھر اس بار بچ پائے گا اسی پر ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جھل گئے ہیں جو بحث کریں گے بھارتی جنتا پارٹی کانگریس سماجبادی پارٹی سے پروکتہ آ گئے ہیں بھارتی انتا پارٹی سے شبنم پانڈے جی ہے آپ کا بہت سواغت شبنم جی امید گرو جی ہے کانگریس کے پروکتہ ہے امید گرو جی آپ کا بھی بہت سواغت نہ ہی دلاری خان جی ہے سماجبادی کی پارٹی کی پروکتہ ہے حالانکہ انہوں نے دو سیٹوں پر کانڈیڈیٹ نہیں اتارا ہے لیکن سماجبادی پارٹی کے نیتا اور بسپا کے نیتا پچھلے پانچ سے چھے دنوں میں خل کر مخالفت کر رہے ہیں کانگریس کے اور ہمارے دلی کے بیورو چیف نیرچ پانڈے ہے جو پچھلے پندرہ دن سے امیتھی اور رائی بریلی میں گھوم رہے ہیں وہاں کے ماحول کو بھاپنے کی کوشش کر رہے ہیں پیوش پانڈی جی بھی ہے یہ سوان سماج کے راستری ادھیاکش ہے آپ سبھی ممانوں کا بہت بہت سواغت ہے بھارت سباچار کے دوپہروار کے اس سٹوڈیو میں شبنم پانڈے جی پوری کوشش تو آپ کر رہے ہیں پریانکا گانڈی بتا بھی درہی ہیں کہ آپ بارہ بار اب تک آئی ہیں آپ تو کہتی کہ سب سے زیادہ آپ نے دورے کیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ بار آئی ہیں اور کچھ بھلا نہیں کیا امیتھی کی حالت جس تھی ویسی رہ گی اور جو ہم نے شروع کیا تھا وہ آپ نے بند کرنے کی کگار پر کر دیا شروع تو نہیں کیا لیکن بند ہو گیا یہ آروپ پھر پریانکا گانڈی کا دیکھیں پریانکا جی جو آروپ لگا رہی ہیں اس میں ان کا کوئی دوش نہیں ہے جب چناؤ آتا ہے تو گانڈی پریوار امیتھی رائی باریلی میں دکھنے لگتا ہے اور جب تک جہاں چناؤ ختم ہوا پھر دلی کی گدی یا پیریس لندن کا دورہ چلتا ہے وہ بھی بڑے گپت روپ سے تو ان کو کیا پتا جمینی حقیقت کا کیونکہ وہ تو سوچ رہی ہیں کہ ہم مالک بنے بیٹھے ہیں رائی باریلی اور امیتھی کے وہ ہمیں کسی بھی طریقے سے ووٹ دیں گے پر آپ خود جا کے دیکھ لیجئے رائی باریلی امیتھی جہاں گانڈی پریوار کا گڑ کہا جاتا ہے وہ کسی گاؤں سے کم نہیں ہے گھستے ہی کوئی بھی انسان کسی بھی شہر کو یا کسی بھی جگہ کو تب پہچانتا ہے مطلب یہ کلیر آپ کہہ رہے ہیں آج جا کے دیکھیں وہاں گریبوں کو آواز دینا ان کو کسانوں کو وہاں کے کرج ماف کرنا آئیشمان بھارت کی تحت پانچ لاکھ کا ہم سواست بیما کراتے ہیں اور اس میں مفت سواست سیوا ملتی ہے ان کو گیس کنیکشن جو ان کے مول مول ایک منت سنتے ہیں نا شبنم جی کاؤنٹر سوال بھی لے لیجے نا جو پریانکا گانڈی نے یہ اس بات کا ذکر کیا کہ جو ہمارے سمیں میں یوجنہ شروع ہوئی تھی بھارتی انتہ پارٹی نے اسے بند کر دیا یہ بھی تو انہوں نے کہا آپ سواست بیما یوجنہ کا ذکر کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آواز ملا لیکن پریانکا گانڈی کے اس آروپ کو کیسے آپ خارج کریں گے دیکھیں ان لوگوں کے آروپ کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ صبح کیا کہتے ہیں اور شام کیا کہتے ہیں ہر جگہ کہتے چلیں گے کہ ہمارے یوجنہ کا نام بدل کے یہ یوجنہ شروع کر دیا پھر کہتے ہیں ہمارے یوجنہ کو بند کر دیا ہمارے 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 ایسے کرتے ہیں جیسے گانڈی پریوار نہیں ہو گیا کہ دیش کا راجہ ہو گیا کم سے کم پردان منتری بھی اپنے کو پردان سیور کہتے ہیں لوگتانترک دیش میں کوئی راجہ نہیں ہوتا ہے اس لوگتانترک دیش میں اور یہ ساپ کہہ رہی ہیں کہ امیٹھی کے لیے جتنا ہم نے کام کیا ہے ہارنے کے باوجود اتنا تو آپ نے پندرہ سال میں نہیں کیا سر یہ بہت کلیر بتا رہی ہیں آپ نے گمراہ کیا ہے بس جنتہ کو یہ بتایا ہے ایموشنل ڈراما کھیلا ہے تو اس بار آپ کا گاندھی گڑ بچنے والا نہیں ہے یہ شبنم پانڈے کہہ رہی ہیں راہو جی تانہ ساہ کے جو پجاری ہوتے ہیں ان کو دوسرے راجہ ہی نجر آتے ہیں اگر جب مقابلے میں آتے ہیں تو ان کو راجہ کے پرپرکش میں دیکھتے ہیں آپ کو بتا دوں راہر گاندھی اور پینکا گاندھی کا جو ریشتہ ہے بھاون آتما اور طریقے سے اسی طرح سے جڑا ہے جیسے کسی پریوار کے سددسے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اس بات کو راہل جی آج چین پہلے سے بھی کہہ رہا ہے اس کے پہلے راجی جی رہے ہوں یا اندرہ جی رہے ہوں پریوار سے جو لگا تھا وہ پریوار کا لگا تھا سر اگر میں میں مہم رہا ہوں اگر پریوار جیسا رشتہ ہے تو جو سبیدھائیں بارہ تگلہ کلین میں ہیں وہ سبیدھائیں امیٹھی میں بھی تو ہونی چاہیے کم سے کم اس کی آدھی سبیدھائیں تو ہونا میرے کہنے کا مطلب یہی ہے جب پریوار جیسا رشتہ ہے تو پھر انہیں کیوں آواز دینا پڑ رہا ہے انہیں بیما کیوں کروانا پڑ رہا ہے انہیں جلا گیس یو جلا کیوں دینی پڑ رہی ہے اگر ساری سبیدھائیں وہاں پر ہیں امیٹھی میں تو انہیں کیوں کام کرنا پڑ رہا ہے سر دیکھیں ایسا ہے ان لوگوں کو چاہیے تھا کیونکہ اتنے لمبے سمیں تک گڑ بنا کے لگ بولنے دیجئے امید گرو جی بولی امید گرو جی باری آپ کی ہے ان کو اپنا چسمہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بدلنا پڑے گا آمیٹھی جب جنپد نہیں تھا وہاں پہ ایسی کون سی سبیدھائیں ہیں جو لکھنوں کے اندر ہیں اور وہاں نہیں ہیں آپ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو بس آروپ لگانے آتا ہے انہوں نے ایک اوسار آیا تھا جب ہم میگا بھوٹ پارک وہاں اسٹھاپیت کر رہے تھے جہاں کم سے کم پانچ لاکھ لوگ تمام ساری سبیدھائیں وہاں پہ کانگریس کی سرکاروں نے راہل گاندھی جی کے دس سال کے یوپی اے کی سرکاروں نے وہاں دیئے انہیں اگر نہیں دیکھتا ہے اب گاندھی گڑ بچے گا نہیں بچے گا یہ تو دیگر بات ہے لیکن ناہید لاری جی ویسے تو آپ کھل کے مخالپت کر رہی ہیں اکھیلے شاہدو یہ کہہ رہے ہیں اور ادھر راہل گاندھی بھی کہہ رہے ہیں کی ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ پردھان منتری موڈی کے پاس ہے اکھیلےش اور مایواتی کا اور دوسری طرف گاندھی گڑ بچانے کے لیے آپ ریلی کروا رہے ہیں پریانکا گاندھی کو بلوا رہی ہیں یہ رشتہ جلال سمجھ میں نہیں آیا میں سمجھ آتی ہوں آپ جنتہ کو سمجھائیے مجھے سمجھ میں آگیا ہے راہل جی تین مہینے پہلے ہی گڑ بندھن نے اپنا سمرتھن ان دونوں سیٹوں پہ کانگریس کے لیے کر دیا تھا اور گڑ بندھن کے دوسری ستیتی ہے ناید لاری جی آپ دیکھ رہی ہیں ارے آپ بولنے تو دیں جب تین مہینے پہلے ہی سمرتھن کر دیا تھا اور کانگریس کو سمرتھن کر دیا گڑ بندھن نے تو گڑ بندھن کے سمرتھن سے کانگریس ان دونوں سیٹوں پہ لوہا لات ہو گئی ہے اور یہ نشچت روپ سے بڑی بڑی مطوں سے گڑ بندھن کے سمرتھن سے بڑے مطوں سے کانگریس ان دونوں سیٹوں سے پہ بہت اچھے سے جیتے گی اور یہ جو وہاں پہ بھاجپا اتنے پریاست کر رہی ہے تو سنتی رانی بیسکلی کوشش کر رہی کہ جیسو تیسو زمانت زبتھ ہونے سے ہماری بچ جائے پچھلی بار ہوئی تھی کیا زمانت جب پچھلی بار ہوئی تھی ہے تو یہ جیت اس لیے تیہ ہے کیونکہ گڑ بندھن نے ان کو سمرتھن کر دیا یہ ایک نیا ورڈ دیا ہے نہید لاری جی نے کی لوہا لات ہو گیا یعنی مجبوط ہو گیا امیتھی اور رائی بریلی پیوش پنڈی جی میں آ رہا ہوں میں سب سے لے لیتا ہوں یہ آپ کے ساتھ ہی بیٹے ہوئے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں یہ راستی سماج کے یہ سوڑا سماج کی راستی ادھیاک جی ہیں پیوش پنڈی جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا آکلن کہتا ہے آپ کو کیا گاندھی گڑ بچ جائے گا یا کچھ مسکلے ہے کیا دکھ رہا ہے آپ کو اس بار جو ہے گاندھی گڑ بھی بچے گا اور موڈی گڑ بھی بچے گا کیونکہ جنتہ جاگی ہے لیکن ابھی پوری طریقے سے نہیں جاگی ہے لیکن آنے والے جو سمجھ میں آپ لوگ دیکھیں گے نشت طور پر جنتہ بیدروح کرے گی ایسے سبھی گڑھوں کو دوہست کرے گی جو جاتی بات سامنت بات اور ایسی بھرشاچاری نیتی کو جو ہے بڑھاوا دیتے ہیں ان کا نشت طور پر بہیسکار جنتہ کرے گی آج اگر آج نیتی دیش کو دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آج بھاردی انتہ پارٹی کا بیرودھی نیتا آج اس کی ایڈیولوجی الگ ہوتی ہے لیکن جس دن وہ بھاردی انتہ پارٹی میں جوائن کرتا ہے کچھ دن اس کی ایڈیولوجی بدل جاتی ہے چاہے وہ سوامی پرشاد موریا جی کو دیکھ لیجئے یا ایسے بہت سارے نیتا آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب بات آتی ہے امیٹھی کی یا پھر رائی ویلی کی تو گڑھ ابھی بھی مجبوط ہیں لوگوں کے چاہے وہ کانگریس کے ہوں لیکن اگر ستر سالوں اور ساٹھ سالوں میں اگر ان کی طولنا کی جائے تو جس پرکار سے ایک کوئی چیز بتائیں گے نہیں میں پوچھ رہا آپ کہہ رہے کہ مجبوط ہے کوئی ایک چیز بتا سکتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے کہ مجبوط ہے یہ ریزن بیہینڈ اس کے پیچھے یہی ہے کہ آجادی کے بعد سے آج تک جو ہے کانگریس وہاں پہ اچھے طریقے سے کاری کرتی رہی ہے اس میں یہ نہیں کہیں گے آپ کی بلکل وہاں پہ بڑھشٹا چارہ بڑھشٹا چار کا کوئی مددہ آپ دکھائیے رائیو ریلی میں اور آئیو ریلی کے عام جنتہ کے بیچ میں گھومنے کے بعد بھی آپ کو یہ احساس ہو رہا یہ ٹھیک ہے راہول کے پرتیس نے وہاں کی جنتہ میں آج بھی ہے اب ایک رائے مشپکش راجنا لے لی جاتی ہے ہمارے ساتھ ڈلی کے بیورو چیف ہے یعنی دس جنپکت روڑ کو بہت قریب سے دیکھ رہے بارہ تگلک لین کو بہت قریب سے دیکھ رہے اور چوبیس اکبر روڑ کو اب یہاں کانوبھو نیرد جی آپ تین جگہ میں نے بتایا یہ کانگریس دفتر ہے یا آواز ہے پچھلے پندرہ دنوں سے گھوم رہے میں دیکھ رہا ہوں پریانکہ گاندھی سے اپنے ایکسکلوزی باتچیت جا رہے آگ بجھانے کے لیے وہ بھی مدہ بندر خود پانی ڈال رہی ہیں روڑ رہول امیٹھی اور رائی بریلیم دیکھنے کے بعد ایک چیز کانفرم ہے رائی بریلیم بہت زیادہ کانگریس کو دکھت نہیں ہونے والی لیکن امیٹھی کی سیچویشن سالگ ہے امیٹھی کو ایک بار سمجھنا پڑے گا اب تک مدیتی ایرانی تین لاکھ سات ہزار سے زیادہ اوٹ انہوں نے گین کیا اب اس کے بات سمجھئے پچھلے پانچ ورسوں میں بھارتی انتہ پارٹی نے بوت لیول پر ایک structure کھڑا کیا ہے کام کیا ہے پانچ سال ان سرکار رہی پچھلا 2014 چناؤتی بہت ہے congress جیت جائے رہول گاندھی وہ ایک الگ وشے ہو سکتا ہے لیکن رہول گاندھی سال چناؤتی بہت ہے لیکن مجھے آپ ریپورٹر چاہیے جنتا سے ملے جنتا سے بات کر رہے تھے تو نیرے پانچ کو بتا کیا رہا 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 ہوں ایک چیز سمجھ نا ہوگا ہمیں کسی بھی طرح سے امیٹھی میں آپ جب جائیں امیٹھی میں دیکھیں تو بھارتی بہت بہت ضروری ہے کی اس ملے تیرانی کینر میں منتری ہیں اور پچھلی بار وہ کچھ نہیں تھی سانسدھی تھی پانچ سمجھ سمجھ رہے رہا 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 سمجھ رہا 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 ریپورٹ بھارتی جنتا پارٹی پچھلے پانچ سالوں میں اور مجبوط ہوئی ہے امیت میں لیکن آگڑے کانگریس کے پچھ میں کیونکہ اٹھارہ بار چھنا اور اسی لیے لگ بحث کر رہے کی کیا گاندھی گڑھ بچے گا اور وائیناٹ کیوں چلے گئے یہ تو سوال اٹھے گا وائیناٹ گئے تو وہاں کس طرح کے جھنڈے دکھائے گئے یہ بھی امیت کی جنت پوچھے گی وائیناٹ کے جھنڈے پہ بھی مجھ جائیے وائیناٹ کے جھنڈے پارٹی کے جھنڈے تھے وہ مسلم league کے امیت جی وہ کہیں نہ کہیں اوٹو میں ڈیفرکٹ کرے ہاں دیکھ ہرے رنگ سے آپ لوگ اتنا نفر مت کریں کسانوں کا بڑا پرت ہرہا رنگ اپنے ماتھے پر سافہ بات کسان نکلتا اس سے نفرت ٹھیک نہیں ہے پہلی رنگ آپ ہماری بات پوری جنڈے پانڈے جی نے ایک بات کہ ہ ریزلٹ کی جب بات کریں تو ریزلٹ میں کوئی سانسر نہیں ہے وہ کانگریس بیلکل بیلکل 3 لاکھ ستر ہزار ہزار چلی بولی بھول جی ڈاٹا بھی مجھے بھی یہ پتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بتانے کی کوس کی ہم مارجن کو اور کم کی چنوٹی مان بھول مان رہے کی نہیں بلکل نہیں مان رہے کوئی چنوٹی ہماری نہیں اور امی دوسری بات دو ہجار چودہ کے جو راشتری جملے ہوا کرتے تھے اس جملوں کی آدھی میں دیش کی ایک ایک سیٹے بھائی گئی تھی اور آج وہ اسی تھی مجھے لگتا ہے کہ اگر پانڈے جی نے دھیان دیا ہوگا تو مودی کی وہ لہر کہیں کہاں ختم ہو گئی وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ تو ختم پتا ہے سبنم پانڈے جی کہہ رہے کہ وہ مودی لہر ختم ہو گئی ان کو دکھنی رہی ہے کہہ رہے اب بدل گئی ہلاں کو پریوار ہے اور پریوار میں کوئی چھوڑی نہ تھی اس کو اس کو ان کو لیا ہے آپ میری بہر سنویے ان سارے جملوں میں بہنی بیٹ کے آنٹی میسے میں ہے سارے ایک پیٹ سنتے ہیں اور دیکھیں امیری کا چناؤں اور رائے بریلی کا یہ اچھا ایک دعویٰ ہے اس بار اس بار اس بار کم سے کم ڈائی لاک دو لاغ ڈائی لاک پلس کر کے یعنی کہ یہ کھڑا بتائی ہے دو لاغ ڈائی لاک کیا ہوتا ہے سیدی لاغ سے اوپر کے متو سے رہا لاغ ڈائی لاک دیل میں سب نم پندے جی جس طرح سے رفیل ڈیل کے معاملے میں رہل ڈیل پردیس میں الگ الگ دام بتاتے ہیں آمیت گرو بھی کم نہیں ہے ارے بلکل میں دو لاکھ دائی لاکھ ساتھ تین بتا دیا اور میں تک ہوں گیا سمجھے شامنم جی بولی آپ سر ہو گیا میں نے بول دیا آپ کا بات بول دیا میں آ رہا ہوں رائے بریلی امیٹھی میں یہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں جنتا کو اور اب امید پریبار کو کے آج بھی آج بھی اگر ساتھ کے آپ شاند رہیں گے آپ شاند رہیں گے تو میں سوال لے لوں گا امید جو راہل گاندھی نے پتر لکھا ہے اس میں آپ یہ آپ نے تو کہہ دیا کہ ہمارا مالک جنتا ان کا مالک انی لنبانی کیسے کیسے آپ نے یہ کہہ دیا آپ نے پتر میں انی لنبانی کئی سارے تو کام ہو رہے انہی کئی سارے پر دیشتر ہے آپ جھاک رہے ہیں آپ جھاک رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں یہ ایموشنلی بلیک میل کرتے رہے پریوار پریوار کیا لوگوں کو باہر سوچ کرنے بیتے ہیں آپ بتائیے آپ بتائیے جس کو پریوار کے لوگ کہتے ہیں ان کی گھر آواز نہیں ہوتا سڑک پہ سوتے ہیں کیا پریوار کے لوگ جب سڑک پہ سوتے ہیں تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا تھا جب سوچ کے لیے پاہ جاتے تھے دکھ نہیں ہوتا تھا آپ چھوٹ مچ مچ آئیے آپ کے وقت میں سنا ہے تو سن لیجیے یہ بہت لگا تو جاری ہے شبلم پانڈے جی ایک بریبوں کے ساتھ کھڑے ہوا جاتا آپ واہد لاری جی کا بھی کومنٹیں لیتے ہیں برساتی میڈا جیسا پہ ساتھ میں نہیں آیا جاتا برساتی میڈا جیسا پہ ساتھ میں نہیں آیا جاتا بریک کے بعد آپ سبھی درشکوں کے ایک بار فیٹ سے سواگت ہے کیا بچے کا گاندھی گڑھ آج دوپہربار میں بشا یہی ہے اور آج اسی پر بحث بھی ہو رہی تمام خاص ممار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سے پرچے کروانے کے ضرورت نہیں کیونکہ آپ لوگ انہیں جانتے ہیں ناہید لاری جی بڑا سیدھا سوال ہے میرا ایک طرف آپ سیدھے کانگریس پر حملہ کرتی دوسری طرف ان کے لئے ریلی کر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے تین مہینے پہلے ان کے لئے سیڈ چھوڑ دی لیکن اب رشتے آپ کے ٹھیک نہیں ہیں آپ جان رہی ہیں کہ نہیں چاہے مایابتی ہو چاہے اکھلے شیاد ہو کھل کے کانگریس کی برائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شبنم پانڈے مطلب امید گرو امید گرو مطلب شبنم پانڈے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو سنائی دے رہا ہے کہ نہیں راہل جی راہل جی 3 مہینے پہلے ہم نے اپنا سمرسان انعنونس کر دیا تھا یہ جو گڑ بندن ہے نا یہ دلیتوں اور پچھڑوں کا گڑ بندن ہے بھل سچاریوں کا گڑ بندن ہے تھک بندن ہے یہ تو اپنے پریوار تندر کو بچانے والا گڑ بندن ہے کومیز اپنے پریوار کی سیڈ بچا رہی ہے آپ اپنے پریوار کی سیڈ بچا رہے ہیں دیکھیں یہ پریوار کو بچانے والا تندر ہے یہ لوگتن کو نہیں بچا رہے ہیں ایک پیڑی کے بعد دوسری پیڑی کا رانی تک جمین بنا رہے ہیں یہ لوگتن کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگتن کو ختم کرنا چاہتے ہیں ناہید لاری جی سنیے میں بات کر رہا ہوں آپ سے میم ٹھیک ہے بہت اچھا بول رہی ہے بی ایسی کے جوان کو این او سی دپارٹمنٹ سے نہیں ملا تھا ناہید لاری جی این او سی دپارٹمنٹ سے لے کر وہ نہیں آیا تھا غلط آغم مت لگائی این او سی دپارٹمنٹ سے نہیں ملا تھا غلط بات مات کریے ٹیکنکل کیجئے نہیں تو یہ غلط آروف نہیں لگا سکتی ہیں میں پوچھ رہا ہوں میں غلط نہیں ہونے کے لئے جو موڈی جی ایسی سننا ہی پڑتا ہے اتنا در ہے اتنا جائے موڈی صاحب کو پھر آپ سننا بھی پڑے گا دیکھیں چناؤ آیوگ اور سرکار یعنی ناریندر موڈی میں بہت انتر ہے چناؤ آئیو کو کیوں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ناریندر موڈی جی چلا رہے ہیں اگر ان کے پاس این او سی نہیں تھی غلطی کی تو نامانکن خارج ہو گیا نا نیا 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 سرکار بنے گی نیا پردھان منتری آئے گا اور اس کی بھی جانچ ہوگی اچھا اس کی بھی جانچ ہوگی ایک بیس ایف کے جوان سے ٹر گئے این او سی نہیں تھا اس کے پاس ٹیکنکل چیزیں جانئے پڑھ کے آئیے پیوش پنڈیٹ کی پیوش پنڈیٹ ہو گیا مہم اب اسکرین پر کو معیلائی دکھ رہی ہیں اسکرین پر کو معیلائی دکھ رہی ہیں لیکن ٹیکٹیس کسی آرکسوڑ کی بات نہیں ہوتی ہے پیوش پنڈیٹ پیوش پنڈیٹ دیکھ رہے ہیں مدھ دیکھ کتنے گرم ہو گائے ہیں اس کے لئے برخواست کر دیا شبنام جی اور نائی نائی جی سن لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کہ وہ کیامپیننگ نہ کر پائے اتنا بہے سورم سورم موڈی سرکار سے بہت ساری امیدیں یواؤں کتھی اگر آپ امیتھی میں سوچ رہے ہیں موڈی سرکچر بہت مجبوط ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ستتر ہزار سے زیادہ سدس ہمارے سنگٹھن کے ہیں وہاں پہ اس میں سے قریب اسی فیشدی جو لوگ ہیں وہ سمڈ سماج سے بلاؤں کرتے ہیں جو آج بھادی جنتہ پارٹی کو جھنڈا اٹھانا پسند کرتے ہیں لیکن اوڈ دینا وہ پسند نہیں کرتے سمجھا رہے یہ مطلب کلیر کیجئے رہا بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈا اٹھانے کا پریاد سے فیر ہوتا ہے جب تک میں جنتہ کو نہیں بتا پاؤں گا تو کیسے ہوگا جنتہ کو جھنڈا اٹھا رہے لیکن ووٹ نہیں دے رہے ریزن کیا ہے کہ جو سماج سمجھ سمجھ رہا ہے ہمیشہ بھادی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں آج وہ کھل کے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا کوسز کرتا ہے لیکن ان کو جو مان سممان بہت پہلے ملا کرتا تھا چاہے وہ میٹھی ہو چاہے پرطاب گھر جلہ ہو چاہے الاباد ہو چاہے آپ کا لکھنو ہو آج وہ جوجتا ہے کیونکہ اگر کیا پتہ کس سے تھوڑی سی بحث ہو اس کے اوپر سی ایسٹی ایک لگ جائے اس کو آرکھن کا دنس جھلنا پڑ رہا ہے لگا تار میرد جی کیا یہ سمجھیا ہے بلکل سمجھیا پہلے نہیں ابھی مجھے پورا کمپلیٹ کرنے دیجئے اس کے بعد ابھی آپ نے آپ سبھی لوگوں نے ایک مدہ رکھا تھا ایک مدہ رکھا تھا ایموشنل بلیک ملنگ کی تو ایموشنل بلیک ملنگ میں ایک سنٹیمنٹ ہے اس کا نتیزہ جو ہے راجستان میں 36 گڑھ میں مدھو پردیس میں بھارتیانتہ پارٹی دیکھ چکی اس لوگ سبا چناؤں میں بلکل اس کے بعد بھارتیانتہ پارٹی نے اپنے آپ کو ٹھک کرنے کوشش کی اور انہوں نے 10% کا جو آرکھنڈ دیا وہ اس کی ایک بھرپائی کرنے کوشش کی لیکن ابھی بھی یہ بات میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ابھی بھی سوڑ سماج کے دماغ میں یہ چیزیں ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کا ڈیوز پنڈی جی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے کہ ہمارے وہاں ہمارے پاس سبھی بھی کوئی option نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے اس election میں تو سب سے زیادہ سبن سماج کو وہ ٹکٹ ہم نے دیا ہے ڈیوز پنڈی جیب دیش میں سب جاتی ہیں سب در میں ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے کسی اس کو بھی چلیں گے کسی ایک کبھی اگر ان کی اتنی رہتی تو ایک تو انکمپا کا سیٹ کیوں بنایا اگر آپ ایسے بیچ بیچ میں بولیں گی تو میں جواب نہیں لے پاؤں گا سوال نہیں کر پاؤں گا یہ بتائیے سلطانپور کی سیٹ کیسے وہاں تو میرکا گاندھی کا گریٹ سسٹم ہے ملکل گریٹ سسٹم ہوگا اسی ساٹھ پچاس وہ گریٹ سسٹم بتا دی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سلطانپور میں بھی ہمارے امیدوہ سنجے سنجے سنگھ بہت ساندار طریقے سے مجبورتی کے ساتھ لڑ رہے ہیں میرکا سنجے سنگھ کو کوئی بھولا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے آ کر کانگریس سنجے سنگھ بہت بہترین لڑ رہے ہیں اور اچھا مقابلہ ہے چناؤں جیتیں گے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرکا گاندھی نے اسی سلطانپور کے اندر منج سے مسلمانوں کو جو ڈرانے کا کام کیا انہوں نے کہا کہ اگر ووٹ پانا روزگار دینا ہے روزگار پانا ہے تو ووٹ کرنا اور آپ جو مسلم دوستی کرتے رہے وہ بھول گئے گیا یہ سب کے ہر کی بات کرتے ہیں یہ کر دیا گیا دھرم اور جاتی میں دیش بڑھ گیا یہ بلیک میل نہیں چلے گی آپ کی آج اسی تیزے ہیں آپ بلیک میل کرتے آئے تبھی تو پریوار کی سیشنے سیمٹ گئے کیوں نہ مانا جائے کہ آپ کانگریس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں بیسے تنکھی دکھا رہی ہے پلیز میں میں اگر مجھے میں شبلم پانڈے جی کو اینکر بنا دیتا ہوں مطلب میں آپ کی جگہ پہ آجا تو کیا چاہتے ہیں نہیں تو آروب لگے گا تو جواب مجھے دینا مجھے بات کر رہی ہے ناہی دلری جی ناہی دلری جی ناہی دلری جی میں آمید گروہ آپ بھی بولنے لگے مطلب میں آپ لوگوں کے جگہ پہ بٹھو ناہی دلری جی کیوں نہ یہ مان لیا جائے کہ آپ کانگریس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں بس تلکھی منچوں پر دکھا دیتی ہیں اور پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے جو گھڑ بندھن ہے یہ کھولی کتاب ہے اچھا ایک بات دوسری بات یہ کھولی کتاب سمجھ پہ کیوں نہیں آئی ہے گھڑ بندھن ہمارا سپا اور رلڈ کا گھڑ بندھن ہے اور یہ کھولی کتاب ہے اگر آپ اپنا اکلے لگاتے رہے اس کا میں چواب کیوں دوں گی آپ کو سمجھ پر جاتی ہیں آرے تو وہاں ان کا سمرتن کر رہے ہیں طرح میں سمجھ رہا ہے نیران جی کوئی سیلے پوچھ رہے ہیں ایک منٹ امید گروہ جی ایک منٹ سنسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے بھائی آپ عجیب بات کریں یہ دوسری ہیں ہمیشہ سے چھوڑتے آ رہے ہیں اور اس دور گھڑ بندھن نے بھی چھوڑی ہے وہ رشتہ دار ہے آپ کے وہ گھر کے کون راہل جی کون راہل جی ایک منٹ میں آ رہا ہے دیکھیں تکلیف اس لیے نہیں ہے چونکہ کل میں نے آپ کے لیے ڈیویٹ کیا دوپہر وار میں تو کل یہ تھا کہ تمہیں سے محبت تمہیں سے لڑائی کل کیا ہوا راہل گاندی اب آپ جا کے وہاں مطلب بھائی کی رار اور بہن کا پیار یہ سمجھ میں ہم کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے مہم سنویے میں یہاں اگر اگر بیٹھا ہوں ہم جانتا کو جواب نہیں ہے ہم کو ریپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ confusion کیوں ہے وہ شترگنشنا کی بات کر رہے ہیں تو اسی اتر پردیش کی بات ہے اسی اتر پردیش کی بات ہے یہاں کی مخمنٹری تھی سچیتا کرپلانی وہ مطلب ہی تنا پیچھے چلی جائیں گی اور ان کے ہی ہزبند ایک گھر میں رہتے تھے وہ بہت بڑے سماج وادی لیڈر سے اچارے اچھے چلی جائیں گے اور اندار سکتا کی بات ہے یہ کوئی اچھے ملکت سماج وادی اور چلی جائیں گے بات ہے یہ صحیحوں کی ضرورت موجود نہیں ہے ضرورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور یہ جو ریموٹ کنٹرول ہے نا وہ ریموٹ کنٹرول اکھلیش اور مایابتی کا ناریندر موڈی کے پاس ہے سات لوگ کلیناڑ مارگ اب اس کا کیا مطلب تھا تو دیکھ لیجے جنتا سن لے ان کی بچکانی بات کرنے والے تو یہ بچکانی بات کرنے والے اب جس کے جو پارٹی سے پوچھا جاتا ہے اس کو وقت دیا جاتا نہیں میں آپ بھی بولتے ہیں آپ بھی سن لیجے چاہیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ دوپہروار کے سٹوڑی میں ہیں شانت رہیے پلیز مجھے بھی وائند اپ کرنے دیجی آپ لوگ کرنے نہیں دیتے ہیں بہت دھنیواد ناید لاری جی آپ کا امید گروہ جی آپ کا شبنم پانڈے جی آپ کا پیوش پانڈی جی آپ کا بھی بہت دھنیواد اور ہمارے دلی کے بیورو چیف نیرچ پانڈے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو کیا گاندھیگر بچے گا رائے بریلی امیٹھی سلطانپور پیلی بھی چونکہ یہاں سے گاندھی پرتیاشی ہے اور امیٹھی میں اس بار اسمرتی رانی بہت دلچسپ لڑائی لڑ رہی ہیں اور لگاتار امیٹھی میں ہی ہے تو چنوٹی بہت بڑی ہے اب اس کو کہا سکتا ہے کہ 23 مئی تک انتظار کیجئے لیکن جنتا کو جاگروہ کھونا پڑے گا اور سوچ سمجھ کر مددان کرنا پڑے گا بہت دنی بہت